السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ہم بھی الحمدللہ ٹھیک ہیں بالکل یہاں میں آ جائی ہوئی ہوں کیک پیمہ اور ہانیہ آئے ہیں دونوں تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ڈیکوریشن آج کل گولڈ کا بہت زیادہ ہر جگہ فیشن آیا ہے تو زیادہ چیز ہیں گولڈ یہ کچھ سلور بھی ہیں لیکن زیادہ گولڈ ہی آیا ہے سلور ہیں لیکن وہ اتنی پیاری نہیں لگ رہی ہوتی تو ہزبینڈ کو میرے کام تھا تو میں نے کہا چلیں ہمیں بھی لے چلیں ساتھ تو ہم بھی تھوڑا سا گھوم پھیلیں تو یہاں تو آگی میں اپنے فیوریٹ پورشن میں اور یہاں ہم لیں گے تھوڑی سی چیزیں ویرہا کچھ مل جاتی ہے تو ورنہ ایسے دیکھنے کا اتنا مزہ تھا ہم لیڈیز کو یہ ہوتے ہیں کہ بھائی رہے ہیں چلو بس ہمیں پھرا دیں درور تو کوئی ایکٹیویٹی ہوتی نہیں تو یہاں برطن تھے بڑے پیارے پیارے سے دیکھیں کتنے پیارے کپس آئیں تو بہت اچھے لگ رہے تھے اور یہ آفر میں بھی آ جائیں گے تھوڑے ارسل کا لیکن ابھی سپنگ کا سیزن آ رہا ہے تو اس لیے چیزیں آئیں اور پلیئرز بھی اتنی خوبصورت لگ رہے تھیں بلکل ہمارے جیسے دیسی برطن ہوتے ہیں ہمارے جیسے دیسی برطن ہوتے ہیں ہمارے بہت پیارے لگ رہے ہیں یہ لینی ہے سرا کی لیکن ہے یہ مہنگی 3.99 کا مجھے لگتا ہے یہ تھا ایک پاوی اور اب میں دیکھ رہی ہوں جیسے میں نے وائی سور شروع کیا تو مجھے اور زیادہ اچھے لگ رہے ہیں کہ یہ میں لے ہی آتی ایک دو اس میں سے کوئی چیزیں لیکن چلیں ہمارا چکر لگتے رہتے ہیں زیادہ دور نہیں آئی یہاں سے تو دیکھیں کتنے پیارے ہیں آپ ہمارے ساتھ انجوائے کریں اچھے برطن میں کھانا کھلانا تو بہت ہی مجھے تو بڑا ہی پسند ہے ہمارے جگہ تو ہوتی نہیں ہاں جگہ تو زیرہ مسئلہ ہوتا ہے لیکن ہم لوگ لیڈیز جب بھی یہ چیزیں اس طرح کی دیکھیں تو دل چاہتا ہے کہ بندہ لے جائے کچھ نہ کچھ اور ایک کپس ہوگا ہے لیکن اب تو آرہی ہے گرمی تو ان کا اتنا زیادہ سیزن نہیں ہے لیکن باقی چیزیں نہیں دیکھیں باتروم وغیرہ سے جانے کے لیے بھی ہے یہاں پر اور ہنیاں بھی اٹھا رہا کہ اب اس کو بھی شوک ہوتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا سا میں دیکھوں کوئی چیزیں ڈیکوریشن کی یا اس طرح کی مجھے تو بہت زیادہ پسند ہے لیکن اس کو بھی آواز سے شوک ہو رہا ہے اس طرح کی چیزیں دیکھنے کے آٹھ کے موسم چینج ہو رہا ہے تو مجھے تو لگ گیا ہے فلو اور اس طرح کی آواز بھی آپ کو لگ رہا ہوگا لیکن چلیں ٹھیک ہے میں کہا رہی ہوں آئی سوور تو مزا آ رہا تھا مجھے سترہ کی ساری چیزیں دکھانے کا تو بس بندہ فریش ہو جاتا ہے پھر گھر میں دوبارہ جا کے کام کرنے کے لیے گھر ہو کے تھوڑا سا ایک ہزمن کو بھی پتا ہوتا ہے جب یہ باہر سے چکر لگائیں تو پھر بڑی خوش ہوتی ہے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے تو مجھے ضرور بتانے آپ لوگوں نے بھی میں دوبشہ شاپنگ کروں نہ کروں لیکن باہر کا ایک چکر لگ جا تو مزا آ جاتا ہے پھر گھوم کی بندہ آئے نا تو لگتا ہے کہ صحیح ایک دفع سے پھر فریش ہو کے تو نئے کاموں کے لیے پھر بندہ ریڈی ہو جاتا ہے تو دیکھیں کتنی پیاری پیاری سے پینک چیزیں آئیں گے ہیں یہ میرے روم میچے لگے ہیں ہاں میچنگ تو ہو رہی ہے آپ کے روم سے لیکن اب آپ نے یہ اس موسم میں کیا کرنی ہے آپ تو گرمی آ رہی ہے کیا کرنے کیا کرنے اگر لینا ہو تو لے لینا اور یہ پیارے سے سٹینڈ اس کے بنے ہوئے تو ری میسٹر اینڈ میسٹس کا یہ تو کسی کو گیفٹ دینے کے لیے جیسے ویڈنگ انیورسری وغیرہ ہو کچھ اس طرح سے یا شادی وغیرہ پر دینے ہو تو یہ بھی بڑے پیارے لگ رہی ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے گیفٹس ہوتے ہیں چھوٹی چیز ہوتے ہیں لیکن اتنی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہیں مجھے تو یہ بہت زیادہ پسند ہے تو یہاں تھے پیارے پیارے سے پھول اور ڈیکوریشن اور اس طرح کی چیزیں بہت پیاری لگ رہی تھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی ہانیا سے گپ شپ تو وہ بھی ساتھ مشورت دے رہی تھی کہ میں کیا لوں کیا نہ لوں کیا چیز وہ دیکھ رہی تھی جو بھی اس کو بھی مزے کے لگ رہی تھی اس طرح کی چیزیں تو وہ بھی ساتھ 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 چسکے لگا رہی تھی میرے ساتھ تو یہ میں نے دیکھ رہی تھی کشنز وغیرہ تھے کچھ اور یہ چھوٹے جو کمبل ہوتے ہیں نا بلینکٹ وغیرہ یہ فلیس والے اس طرح کی چیزیں آج کیونکہ آج آباری ہے گرمی تو آف ہور ہے سیزن تو اس لیے سردیوں کی چیزوں پر تھوڑی بہت آف ہور تھی زیادہ نہیں تھی لیکن تھوڑی بہت تھی لیکن ابھی تو دل نہیں چاہ رہا تو گرمی شروع ہو رہی ہے تو دل نہیں چاہ رہا تھا اس طرح کی چیزیں لینے کو لیکن چلیں دیکھ لیا بس دل خوش کر لیا تو دل خوش کر کے چلیں گے گھر جا کے بتاتے ہوں کہ راہم کیا بنا رہا ہے آج دیکھیں جی آج راہم کیا بنا رہا ہے راہم کیا بنا رہا ہے آپ جی میں براؤنیز بنا رہا ہوں اور یہ نا پیکنگ میں لیکن پیکنگ پہ لکھا ہے کہ بھی دو انڈے چاہیے ہیں ہنڈر ایمل پانی اور آئل ویجیٹیبل جو آئل ہے وہ اور اس کے اندر نا یہ بھی مل جاتی ہے یہ پوری ٹری بنی ہوتی ہے اور ٹری کے اندر راہم لگائے گا ٹھیک ہے بنا کی اس کو رکھتے ہیں ابھی سائیڈ پہ تو ہم شروع کرتے ہیں تیاری اس کے پر سارے انٹرکشنس ریسے لکھی میں لیکن راہم کو بو شوک ہے ہاں اس کو اتار دو اس میں چوکلیٹ ہوتی ہے اس کو سائیڈ پہ رکھو یہ والا پیکٹ لو اور اس کو اس کے اندر کچھ کے ڈالو چلو یہ اس کے اندر ڈال دو ہاں مرزا آرہا ہے آپ کے ساتھ کچھ کے اندر ڈالو یہ پہلے انڈے ڈالو پہلے انڈے ڈالو توڑ لوگے میں ہلپ کروں ہلپ کروں چلو انڈے ڈالو توڑ لوگے چلو ڈالو پہر دست چلو پہلے پانی ڈال دو 100 ml پانی ڈالنا ہے یہ تقریبا 125 ڈال دیں گے ڈالو اور اس کے باہر ڈالو ڈال دو ڈال دو بس کوئی مسلا نہیں ہے یہ بھی ڈالو ڈالو تقریبا اس پہ ہے 100 ml یہ ہے 125 کا کپ سیدھا رکھو سیدھا چلو یہ بھی ڈال دو اس میں مزا آرہا ہے ڈرسٹنگ ہے کام جے راہم کو بوچ ہو کے کچھن کے کام کرنے کا پہلے جیب لگتا ہے اب سب مکس آتا ہے ہاں چلے آپ کرتے ہیں ڈیٹیم پہ ہلکا راہم نے تو بہت اچھا مکس کر دیا کافی اتنا دیکھوں زیادہ نہیں اس سے بھی کر سکتے ہیں اس کو سائٹ پہ کرا باؤل کو ایسے اور بھی اب ہم تیار کر لیتے ہیں یہ ٹریٹ یہ اس کے ساتھ ملتی ہے اسی کے اندر پیکنگ کے اندر ہوتی ہے کر لوگ آپ اس کو تیار یا میں کروں نہیں مجھے نہیں آتا کیا بنا رہے ہیں آپ ہم لوگ بنا رہے ہیں باؤنیز آپ آئی نہیں اندر تو راہم کہتا ہے ماما میں بناتا ہوں میں نے کہا چھنے ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھیں اس کو اس طرح سے کر کے سائٹ سے کر لوں گی ایسے بنا ہوں راہم آپ خود کرتے ہیں اس طرح سے کر کے اس کو میں سائٹ سے یہ بنا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یوں اور اس کو میں کر لوں گی اس طرف سے نکار لوں گی ایسے یہ سارے میں تیار کر کے دکھاتے ہیں آپ کو راہم کہتا ہے کہ میں نے بنانا ہے اچھا بنا لے وہ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں سارا میٹیریل راہم نے بڑا پیارہ سے تیار کر دیا دیکھیں بچے ساتھ کام کریں تو مزہ بہت آتا ہے ٹیریل اس کے اندر ڈال دوں گی یہ راہم سے نہیں کام ہونا تھا تو میں نے کہا تھا چلے میں خود کرتی ہوں جتنے اس نے ہیلپ کر دیا وہی کافی ہے اس کے بعد نے یہ چوکلیٹ چانک سے ڈال دیں گے ہم ان کا بڑا پیارہ ساف لے گا رہا تھا اور اب میں اس کو دیکھوں گی کہ میں نے کتنے ٹیمبریچر پر رکھنا ہے میں نے اس کو وان سکسٹی پر رکھنا ہے تقریباً میں نے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے میں اوپر اور نیچے والے دونوں راہ ڈان کروں گی اور اس کو تقریباً ٹھرٹی ٹو ٹھرٹی فائی منٹس کے لیے رکھتی ہوں پھر جب تیار ہوتی ہوں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں اب یہ ہمارا اون ہو رہا ہے گرم تھوڑی دیکھ مجھے اس کا ویٹ کرنا پڑے گا یہ جی ہماری ہو گئی ہیں براؤنیز بلکل ریڈی ٹریس نے کو ٹیڑی میڈی بنا دیا لیکن کوئی بات نہیں اور میں اب آپ کو کٹنگ کر کے دکھاتی ہوں اس کی کہ یہ کیسی ہے دیکھیں صاحب پھر راہم آیا راہم کہتا ماما میں نے خود کٹنا ہے تو چلیں اب یہ کٹنگ کر کے دیکھیں اور یہ بڑے مزے کی تیار ہوگی بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں بنانے میں بھی راہم کو مزہ آیا اور انہوں نے انجوائی بھی خوب کی بچوں کی زیادہ فیوریٹس ہوتی ہیں چوکلیٹ والی چیزیں آئی ہوپ کہ آپ کو میرا ویلوگ پسند آیا ہوگا اور راہم کی بھی یہ ریسپی پسند آئی ہوگی پھر ملیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ